موسیقی ہم گلاتیوں کے کتاب میں ہیں اور یہ لیسن ہے ابراہم کی آشیش اور اس کے بدلے میں ویوسطہ کا شراب کیا ہے اور میں آشیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے آشیش رہے گا کیونکہ ہم لوگ کوشش کریں گے اور جیسے ہم اس سے آگے دیکھیں گے ہم کیسے جانیں گے کیسے ہم لوگ آشیش میں جی رہے ہیں یا پھر شراب میں جی رہے ہیں یعنی ہمارے لئے تو عدبھت آشیش ہی رکھی گئی ہیں اور پھر دیکھئے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں ہم گلاتی ادھیا 3 میں ہیں پچھلی بار سے ہم آگے دیکھیں گے گلاتی ادھیا 3 اور ہم وچن 5 سے آگے یہاں پر پڑھنا شروع کریں گے جو تمہیں آتما دان کرتا ہے اور تمہیں سامرچ کے کام کرتا ہے وہ کیا بیوستہ کے کاموں سے یا سو سمچار پر وشواس سے ایسے کرتا ہے ابراہم نے تو پرمیشور پر وشواس کیا اور وہ اس کے لیے دھارمکتہ گنا گیا اتا یہ جان لو کہ جو وشواس کرنے والے ہیں وہی ابراہم کی سنتان ہے دیکھئے آپ کو یاد ہے میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا سامانی روپ میں تین مکھے واشاوں کے تین مکھے درشتی کون بتائے یعنی پہلے تو ابراہم کی واشا یہ تو وشواس سے تھی اور اور اسے یہ پرتیگہ کی گئی تھی کہ اس کا ونش آشیش پائے گا اور اس میں ان کے طرف سے کسی کام کی اوشکتہ نہیں تھی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ابراہم اور اس کے بچوں کے بچے اور جیسے یہ ونش آشیش تو ان پر تھی وہ اس کے کارن نہیں تھی کیونکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے انہوں نے گلتیاں کی اور یہاں تک ابراہم نے بھی گلتی کی تھی لیکن پرتیگہ تھی اور وہاں پر واشا کی آشیش تھی واشا کی آشیش ان پر تھی اور یہ آدھارے تھی ان کی ونش آشیش پر اور یہ تب تک شروع رہا جب تک کہ ہم اسرائیلی لوگوں کو دیکھتے ہیں وہاں پر مصر میں یعنی دیکھیں یہ تو اس طرح کی واشا ہے اور اس کے بار میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویوستہ کی واشا یعنی ویوستہ کے بار میں ہم بار میں اچھے سے دیکھیں گے ویوستہ کی واشا تو ان کے کام پر آدھارت تھی انہیں آجیاں ماننی تھی اور جو کچھ بھی ویوستہ میں کہاں گیا اس کے انسارو کرنا تھا تب آشیش پاتے تھے اور پھر ہمارے پاس جو واشا ہے یہ تو کس پر آدھارت ہے اس کے انگرہ پر وشفاس پر آدھارت ہے اور وشواز پر یہ کیول انگرہ پر آدھاریت نہیں کیونکہ یدی کیول انگرہ ہوتا تو سب ہی لوگ ایک جیسے ہی ہوتے سارا سنسار ادھار پاتا اور ہم سب لوگ ایک جیسے ہوتے تندرستی میں اور سمپنتہ میں اور اس لیے کیول انگرہ نہیں ہے لیکن وشواز میں کھولا جانا چاہیے اس انگرہ میں کہ اس انگرہ کو آپ کے جیون میں سکریے کرے تو چلیے آگے پڑھتے ہیں یہاں بچن آٹھ اور پویتر شاستر نے پہلے سے یہ جان کر کہ پرمیشر انجاتیوں کو وشواز سے دھرمی ٹھہرائے گا پہلے سے ہی ابراہم کو یہ سو سمچار سنا دیا کہ تجھ میں پرتوی کے سارے کل آشش پائیں گے یعنی پربو کا دل دیشوں تک پہنچنا تھا اور یہ اس کی یوجنا تھی کہ ایک منوشے سے شروع کرے وچن نو اس لیے جو وشواز کرنے والے ہیں وہ وشوازی ابراہم کے ساتھ آشش پاتے ہیں کتنے لوگ ابراہم کے ساتھ آشش پانا چاہتے ہیں اس آشش کے بارے میں ہم کچھ سمجھ میں دیکھیں گے لیکن یدی تم کون ہو وشوازی ہو تو ابراہم کے ساتھ آششت ہو اب اسی کے اوپر میں ہم یہاں پر گوھر کریں گے کیونکہ دھارمیک وچار دھارام میں یہ اکثر کہاں جاتا ہے ہم کئی بار کاموں کے اوپر میں آدھاریت ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے چرچ میں جان کی کمی کے کاران ہمیں بتایا جاتا کیسے ہم اپنے کاموں کے کاران آشش پاتے ہیں اس کے انگرہ میں وشواز کے بجائے اس لئے جو وشواز کرنے والے ہیں وہ وشوازی ابراہم کے ساتھ آشش پاتے ہیں اس لئے جتنے لوگ ویوستہ کے کاموں پر بھروسہ رکھتے وہ شراب کے ادھین ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی ویوستہ کے پستک میں لکھیوئی سب باتوں کی کرنے میں ستھر نہیں ہے وہ شرابت ہے پر یہ بات پرکٹ ہے کہ ویوستہ کے دورہ پرمیشور کے ہاں کوئی دھرمی نہیں ٹھہرتا کیونکہ دھرمی جن وشواز سے جیویت رہے گا تو یہ نہیں کہ دھرمی جن کام سے جیویت رہے گا اپنے کاموں کے دوارہ یا پھر ان باتوں کو ملا کر کسی اور بات سے نہیں لیکن دھرمی جن کے بول وشواز سے ہی جیویت رہے گا اور یا آپ وشوازی ہیں تو آپ ابراہم کی آشش میں ہیں ٹھیک ہے وچن بارہا پر ویوستہ کا وشواز سے سمبند ویوستہ آپ کے وشواز کو دبا دیتی ہے کسی بھی طرح کی کوئی دھرمی کام چاہیے تاکہ آپ پرمیشور کے ساتھ میں سمبند رکھ سکیں اور یہیں تو آپ کے وشواز کو دبا دے گا اور ابراہم کی آشش کی بھرپوری میں چلنے سے یہ آپ کو روکے گا تو ویوستہ وشواز سے نہیں وچن تی رہا مہتو پرن وچن ہے کونجی وچن مسیح نے جو ہمارے لئے شرابت بنا ہمیں مول لے کر ویوستہ کے شراب سے چھڑایا ہے چونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی کاٹ پر لٹکایا جاتا ہے وہ شرابت ہے دوسرا قرانتیو پانچ اکیس یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے لئے پاپ بنایا گیا ہے یا گلاتیو تین تیرہ میں کہتا ہے کہ وہ ہمارے لئے شراب بنایا گیا ہمارا سارا نیاں ہے ہمارے سارے پاپ اور ہم نے جو کچھ بھی کیا پاپی کے روپ میں پربو سے الگ ہونے کے کارن اس نے اسے سہ لیا وہ سب کچھ ہمارے لئے ویسے بنا ٹھیک ہے اس میں بہت کچھ ہے اور جب ہم ہیلنگ کے بارے میں چنگائی کے بارے میں دیکھیں گے اگلے سال نشچیں اس کے بارے میں ہم اور بھی دیکھتے جائیں گے وچن چودہ یہ اس لیے ہوا کہ ابراہم کی آشیش مسیحیش میں انجاتیوں تک پہنچے اب دیکھئے میں نے پہلے کیا کہا تھا ابراہم کی آشیش جو ہے وہ کس کے لئے تھی ٹھیک ہے یہ اس کے لئے ہاں یہ وشواس سے ستاپیت ہوئی لیکن یہ اپنے آپ کس کے لئے یہ آگے بڑھی اس کا ونش اس کی پیڑھی اس کی پیڑھی اس آشیش کی وارث تھی چاہے وہ وشواس سے چلے یا نہ چلے یہ کام کریں یا نہ کریں یعنی یہ آشیش تو ان پر ہی تھی اور کیول انہی پر تھی اب اسے سنیئے وچن چودہ پھر سے کہ ابراہم کی آشیش جو ہے انجاتیوں پر آ سکے یہ شمسیح کی دوارہ کہ ہم وشواس کے دوارہ اس آتما کی پرتیجیا کو پرابت کر سکے دیکھیں یہاں پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تو چلیے سب سے پہلے ہم تین طرح سے پربو تک پہنچ سکتے ہیں ایک تو اپنے پریشنم کے دوارہ میرے ساتھ نکالے تیتوس ایک پانچ پولوس اسے اچھے سے جھوڑتا ہے کیوں نے بتا ہے ہم نے اس پر پہلے چرچہ کی اگر ویوستہ سے دھرمی ہوتے ہو یہ سوچتے ہو تو تم انگرہ سے گرے ہوئے ہو آتما پانے کے بعد تم کیا ویوستہ سے چمتکار پاتے ہو یا پھر وشواس سے اب یہاں پر اس ویوات کو بڑھاتا ہے اور یہاں پر وہ ابراہم کے ساتھ میں جو وعدہ کیا تھا اس پر جاتا ہے تین طرح سے لوگ پربو کے پاس میں آ سکتے ہیں جب لوگ پرمیشور سے دور ہو گئے اور آدم اور ہوا نے جب باپ کیا ان کا وشواس جو ہے تورنت وہ بدل کر کیا ہو گیا دیکھیں وہ تو وشواس کے ویکتی بنائی گئے تھے وہ دن کے تھنڈے سمیں پرمیشور کے ساتھ چلتے تھے میں کلپ نہ کر سکتا ہوں سوچتا ہوں پتہ نہیں وہ کتنے سمیں تک چلا لیکن پربو کا یہی مقصد تھا کہ ان کے ساتھ میں سنگتی رکھیں اور اس کی اوپستیتی سے ڈر نہیں آیا لیکن جیسے ہی پاپ کیا وہ تورنت ڈر گئے اور پھر اس کے بعد میں جیسے انہوں نے اس کی آواز سنی یہ دکھ کا وچن ہے کہ اس کی آواز سن کر انہوں نے خود کو چھپا لیا ان کا وشواس کا سو بھاؤ اور ڈر کا سو بھاؤ بن گیا میں کہتا ہوں دوسرا تیموتھی ایک ساتھ میں نیاجن کے بارے میں کہتا پرمیشور نے آپ کو ڈر کی آتما نہیں دی ہے کیوں کیونکہ وہیں تو پتن پائے ہوئے منوشے کی آتما ہے پتن پائے منوشے کا سو بھاؤ تو ڈر کا سو بھاؤ ہے اور جب ہم نے نیاجن پایا تو پھر سے ایک بار ہمیں اور میشور کا مسیح کا سو بھاؤ دیا گیا ہم اس کے ساتھ ایک آتما ہو گئے یہ کہتا ہے پہلا قرنطیوں چھ ستہ رہا ہمیں یعنی ہمارے پاس میں وہ ڈر کا آتما نہیں ہے جو بدلہو آدم کی جیون میں آیا وہ تو تورن تھی وشواس سے ڈر میں چلا گیا ٹھیک ہے تو چلیے میں نے کہاں کہاں تھا تیتوس میں تین پانچ یہ دھرم کے کاموں کی کارنڈ نہیں جو ہم نے آپ کیے یاد ہے ہم نے ایسے کوئی بھی یاکوب میں نہیں بتایا گیا کیونکہ یاکوب وشواس کے کاموں کے بارے میں کہتا ہے لیکن یہاں یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے دھرمکتہ کے کاموں کے کارنڈ نہیں جو ہم نے کیے پرنطو اپنی دیا کے انسار اس نے ہمیں ادھار دیا نئی جن کے سنان اور پویتر آتما کے ہمیں نئے بنانے کی ادبارہ ہوا تو سوابھامک منشہ ان تین طریقے سے پرمیشور تک پہنچنا چاہتا ہے اس میں پہلا مارگ ہے کہ اپنے خود کے کام سے اور آپ پائیں گے کہ الگ الگ آستہ والے لوگ دیکھیں جو الگ الگ شکشہ کا پالن کرتے ہیں یا تتوگیان ہو ان کا اپنا روٹین ہے وہ سوچتے ہیں کہ پربھو تک پہنچنے کے لیے انہیں اس سے کرنا ہی ہوگا اور کچھ آستوں میں دیکھیں گے کہ وہ تو اپنے گھٹنوں پر چلتے ہیں زمین پر لیٹتے ہیں کانچ پر چلتے ہیں یا خود کو چابک مارتے ہیں میں نے دیکھا ہے فلموں میں دیکھا ہے کہ وہ ہک لگاتے ہیں مچھلی کی ہک لگاتے ہیں شریر پر الگ الگ بہت زیادہ وزن لٹکاتے ہیں اور لوہے کی چھڑ سے خود کو آر پار چھیڑتے ہیں جیسے کی اور وہ ہر طرح کے ایسے کام کرتے ہیں یہ پریشرم کرتے ہیں کہ وہ یوگ یگنے چاہیں پر آپ سوچتے ہیں اوہ یہ بہت زیادہ ہی ہو گیا ہے خیر شاید ہم ویسے کام نہ کریں لیکن انہی کے جیسے تو کرتی ہیں کئی بار ویسے ہی ویچار دھارہ ہوتی ہے ہمیں سنڈے سکول میں جانا ہے چرچ میں جانا ہے ہمیں یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور انہی ساری چیزوں سے ہم اپنا وشواس پاتے ہیں ہمارا وشواس کاموں پر آدھارت ہوتا ہے اور جس پر ہم اس سے نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم پیچھے ہٹ کر کہتے ہیں کہ اب میں پراتنا نہیں کر سکتا میں ابھی پربو کے پاس میں نہیں جا سکتا میں پربو پر وشفاظ نہیں کر سکتا اس کے لئے اور اس کے لئے کیونکہ میں نے اپنے کام نہیں کیے یعنی پہلے طرح سے لوگ پربو تک پہنچتے ہیں اپنے ہی پریشنم کی دوار اپنے کاموں سے اور دوسرا طریقہ ہے پریرست ستارہ دیکھئے اب ہم یہاں پر اسے پڑھیں گے یہ کہتا ہے پولوس کا سندیش انجاتی گریگ کے لئے خانس کر کے مارس کی پہاڑی پر کے ایتھین کو اور وہ ان کی دھارمیک ویچار دھاراں کو جانتا تھا تو لوگ دوسرے طریقہ سے پربو کے پاس آنا چاہتے ہیں دھارمیک کاموں سے کسی طرح کے دھارمیک کاموں سے ساری آسٹھائیں یہ تو فل ہیں پربو سے انجان ہونے کی کارن جب منشے گرہ وہ ترنت ہی انجان ہو گیا جب آدم اور ہوا گرے ذرا آپ سوچئے وشواس بدل کے ڈر ہو گیا اور وہ چھپ گئے اب یہ بتائیے کہ یہ پرکاشن کی یعن کا چن ہے یہ انجان ہونا ہے وہ تو پرمیشوے سے ڈر گئے تھے جس نے اپنے سوروپ میں انہیں بنایا تھا آتمیک انجان ہونا تو سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے کیا کرنا چاہا انجیر کے پیڑ سے انگرکھے بنائیں یعنی کہا جائے تو یہ پہلی ادھار میں ایک ویچار دھارا تھی یعنی یہ تو پتن پائے منشے کی مانسکتہ تھی اور کئی بار وشواسی بھی اسی جال میں گر جاتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے کہ پربو کو خوش رکھے تو پولوس یہاں پر پرچار کر رہا ہے ایتھین کی انجاتی اور گریق سے ادھیا ستہ رہا وچن 22 دیکھئے تو پولوس نے وہاں بیچ میں کھڑے ہو کر کہا ایتھین کے لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کی بڑے ماننے والے ہو کیونکہ میں پھرتے ہوئے جب تمہاری پوچھنے کی وستوں کو دیکھ رہا تھا تو ایسی ایک ویدی بھی پائی جس پر لکھا تھا انجانے اشور کے لیے اس لئے جسے تم بینا جانے پوچھتے ہو میں تمہیں اس کا سماچار سناتا ہوں اور ان کے پاس وہاں پر بہت سی الگ الگ مرتیاں تھی اور شاید سبھی پورے نہ ہو اس لئے انہوں نے وہاں پر ایک انجانے اشور کے لیے ایک ویدی بنائی اور پولوس نے وہاں پر اس لئے اور کہا کہ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں اور اس کے بارے میں تمہیں جان نہ ہوگا اور وہ انہیں سنسماچہ پرچار کرنے لگتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سندیش دیتا ہے اور اس میں ویوستہ کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں کہتا ہے اسرائیل کا بھی نام نہیں لیتا کیونکہ انہیں یہ سننا نہیں تھا یہ تو ان کے لئے بلکل ایک عجیب سا وشہ ہوتا لیکن انہیں یشو کے بارے میں سننا تھا کہ وہ کروس پر مرا اور اس کے بعد میں پھر سے جی اٹھا یہ سنسماچہر کا سندیش ہے یہ انہیں پرچار کرتا اور انہیں یہ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے پاپ کی باتوں کو پرمیشون نے اندیکھا کیا مطلب اس نے بس اسے دور کر دیا اور گھوشت کیا کہ سبھی منوشے پر شتاب کریں اور یشو پر وشواس کریں جسے مردوں میں سے جلایا ہے وہ یہی سندیش پرچار کر رہا ہے لیکن بات تو یہاں پر یہ دھار میں ایک سسٹم تھا آپ سنسار میں کہیں بھی جایا وہاں پر ایک دھار میں ایک سسٹم کو تو ضرور دیکھیں گے جو اس پرمپرہ کے لوگ مانتے ہیں یہ سوابھاوک منوشے ہے سوابھاوک منوشے محسوس کرتا ہے وہ محسوس کرنا چاہتا ہے کہ وہ کسی کا بھاگ ہے اور وہاں پر شاشوتی ہے کرم اور سویکار کیا جانا ہے اور ہم خود اپنے ساتھ ایسا کرتے ہیں کوئی بھی جو رویوار کے دن چرچ میں نہیں جاتا ہے اور اس کے لئے برا محسوس کرتا ہے دیکھیں یہ کیوں ہے دیکھیں میں سالانی دے رہا کہ مجھ جائیے کیونکہ دیکھیں نشچی تھی لاب ہے اور نشچی بہت ہی آتمیک سمبھاؤنہ آپ کے لئے وہاں ہے جب آپ مسیح کی دے میں ہوتے ہیں لیکن نہیں جانے سا برا محسوس کیوں کرتے ہیں یہ کہاں سے ہے دیکھیں دھارمک وچار ہے منودشہ ہے یہ ایک درڑگڑ ہے جو ستاپت کیا گیا ہے جو پریوار کے دوارہ یا جو کچھ بھی آپ کے پرشت بھومی ہے وہاں سے آیا ہے اور یہ جو پرہاو ہے وہاں آپ کے من میں بہت زیادہ بن چکا ہے اور جب آپ چرچ میں نہیں جاتے ہیں اور دوشی محسوس کرتے ہیں دیکھیں پاپ کی سچیتہ جو کہ آپ کے دماغ میں ایک نیتک باتوں کے کارن جن لیتی ہے کہ مجھے ہر رویوار کو چرچ میں جانا ہی ہوگا یعنی یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں لیکن کئی بار ہم اسے جان بھی نہیں پاتے ہیں کہ ہم ابھی دھارمک سسٹم سے چل رہے ہیں اور دوسرا ہے وشواس سے گلاتیوں تین گیارہ دیکھئے پر یہ بات پرکٹ ہے کہ ویوستہ کے دورہ پرمیشور کے ہاں کوئی دھارمی نہیں ٹھہرتا کیونکہ دھارمی جن وشواس سے جیویت رہے گا وشواس کا مطلب آپ کے آتمیک منوشے کا نیا جن اس نیا جن سے جو پہلے جو ڈر تھا اب پھر سے وشواس ہو گیا ہے آپ پرمیشور میں پھر سے جوڑے گئے ہیں پہلے جب آپ اندھکار تھے لیکن ابھی آپ جوتی ہیں ابھی آپ چلتے ہیں اب آپ چلتے پھرتے اور اپنا جیوان اس میں جیتے ہیں پریریت ادھییہ 17 میس کے بارے میں کہتا ہے وہ ہمارا جیوان ہو جاتا ہے ہماری سنگتی ہو جاتا ہے اور وہ تو سنگتی ہو جاتا ہے اور ہم اسے ہی تو دیکھ رہے ہیں اور وہ کیسے ہمارے د electromagnتی ہو جاتا ہے وہ دھارمی کام نہیں ہوگا یہ جیوان ہوگا بہتہات کا جیوان ہوگا اور یہ پریم ہوگا اور دہے ایک ساتھ مل کر کام کرے گی کیونکہ سدھ بھومی کا میں ہم سب لوگ بلکل وہیں سنگتی رکھیں گے اور ہم اپنے دھار میں ایک وچاروں کو دوسری لوگوں کے اوپر نہیں تھوپتے جائیں گے آمین ٹھیک ہے تو پھر ویوستہ کا شراب کیا ہے چلی تین باتوں کو جلدی سے دیکھیں گلاتیوں تین دس یہ کہتا ہے ہم ویوستہ کے شراب میں نہیں کیونکہ جو بھی ویوستہ کے کاموں میں وہ شراب میں ہے کیونکہ لکھا ہے شرابت ہے وہ ویتی جو ان ساری باتوں میں بنا نہیں رہتا ہے جو ویوستہ کے کتاب میں ان کے کرنے کے لئے لکھے ہیں تو یہاں پر شراب کی تین درشتی کون ہیں یہاں پر میں نے ٹاؤنگسس کہا یہ تو اسپانیش شربد ہے چار سال کے بعد بھی یہ ہوتا ہے پہلے سال جب میں نے سکھایا تو میرے لئے بہت مشکل تھا کیونکہ 18 سال تک میں نے اسپانیش میں پرچار کیا اور انگلش میں ایک بار بھی پرچار نہیں کیا تھا اور جب میں یہاں پر کھڑے ہو کر انگلش میں پرچار کرنے لگا یعنی پلپٹ پر سے اگر آپ مجھے پلپٹ دے دے بائبل دے دے پلپٹ دے دے لوگ دے دے تو سپانیش میں کہوں گا اور وہ میرا جیون تھا اور اچانکہ انگلش میں تو پھر اس کے لئے مجھے ثواسہ میں لگا کہ یہ اڈجسٹ کروں اور اکثر وہی کہتا ہوں سپانیش آ جاتی ہے تو کچھ بھی ہو خیر جو شراب ہے سب سے پہلے ویوستہ کو مان نہیں سکتے تھے یہ ویوستہ کا پہلہ بھاگ ہے کہ کوئی بھی مانشہ ویوستہ کو پورا نہیں کر سکتا تھا کون سا وہ ویقت ہے جس نے پوری ویوستہ پوری کی یہ شویم ہے اس نے کہا میں ویوستہ پوری کرنے کے لئے آیا ہوں کہ ویوستہ کو پورا کرے کہ بھاہی یہ جو پاپ کے بینا جنما تھا اور باقی ہم سب لوگ ہم شروع کرتے ہیں اسمبھاوتا کے ساتھ میں ٹھیک ہے گلاتیو دو سولہ گلاتیو دو سولہ یہ کہتا ہے تو بھی یہ جان کر کہ مانشہ ویوستہ کے کاموں سے نہیں پر کیول یشو مسیح پر وشواس کرنے کے دوارے دھرمی ٹھہرہا ہے ہم نے مسیح پر وشواس کیا کہ ہم ویوستہ کی کاموں سے نہ ہی پر یشو مسیح پر وشواس کرنے سے دھرمی ٹھہر دے ویوستہ سے کوئی بھی مانشہ دھرمی نہیں ٹھہرہ جاتا یعنی شروعہ کا دوسرا بھاگ تو یہ ہے وہ آپ کو دھرمی نہیں ٹھہرائے گی اور دیکھیں اس کو جو بھی جس کی سیدھار میک سسٹم کے ساتھ میں آپ پریچت ہے اس کے ساتھ میں اسے آپ دیکھیں وہ آپ کو کبھی دھرمی نہیں ٹھہرائے گی چاہے آپ نے کھوز سے کھوزا ہو یا پھر آپ اس پرشت بھومی سے آئے ہو وہ آپ کو دھرمی نہیں ٹھہرائے گا یعنی سب سے پہلے آپ ویوستہ کو نہیں مان سکتے ہیں دوسری بات ویوستہ آپ کو دھرمی نہیں ٹھہرائے گی کسی بات پہلا قرانتیوں پندرہ دیکھئے پہلا قرانتیوں پندرہ چھپن پہلا قرانتیوں پندرہ چھپن کہتا ہے کہ مردیو کا ڈنگ تو پاپ ہے اور اسے گوھر سے سنیئے پاپ کا بل تو ویوستہ ہے یعنی شراب کا تیسرا بھاگ ہے کہ ویوستہ ہی پاپ کو بل دیٹی ہے کتنے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جب بھی آپ نیتیق واد کی کلی سے دیکھیں جہاں پر ویوستہ کا پرچار کیا جاتا ہے چاہے وہ جس کسی روپ کے ہو اگر آپ اسے گوھر سے دیکھیں گے تو نشری وہاں پر آپ پاپ کو دیکھیں گے پر دیکھیں پیچھے کیونکہ نیتیق واد تو پاپ کا بل ہے جتنا زیادہ نیتیق واد ہوگا پاپ اتنا زیادہ بڑھے گا دیکھیں یہی تو اس کے بارے میں آتمک شراب ہے یہ اگر آپ نیتیق واد کی کلی سے کو دیکھیں یہاں پر میں ایسے سب کو اس میں نہیں لے رہا ہوں بس یہ کہنا چاہتا ہوں بہت سے کیسز میں دیکھا کہ جہاں پر کلی سے میں نیتیق واد رہا سامانے روپ میں اور دیکھا جائے تو سب سے اوپر وہاں پر دوچتہ جیون جی آ گیا ہے وہاں پر اکساہ جانا ہو رہا ہے وہاں پر غلط ویبھار ہو رہے ہیں وہاں پر ہر طرح کے کام پیچھے ہو رہے ہیں اور اکثر پیچھے ہوتے ہیں لیکن کئی بار سامنے بھی ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں ویوستہ تو یہی کرتی ہے کہ وہ پاپ کو بل دیتی ہے یہ پاپ کو اور سامرثی بناتی ہے تو جتنا زیادہ آپ نیتیق واد لوگوں کو پرچار کریں گی تو وہ اتنا زیادہ اس کے ویرود میں بلوا کرنا چاہیں گے اور اسی طرح سے یہ جو ویوستہ ہے ایسی کام کرتی ہے یہ پاپ کے سوہبھاو کو اکساتی ہے شریر کو اکساتی ہے پرہو کا دھنیباد کی ہمیں پاپ کے سوہبھاو نہیں لیکن ابھی بھی ہمارے پاس شریر ہے اور دیکھیں یہاں پر بات تو یہی ہے کہ بیوستہ اسے اور زیادہ بل دیتی جاتی ہے اور جب بھی آپ ایسے چرچ کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ نیتیق وادوالا ہے تو میں سلحہ دوں گا کہ کہیں لیڈرشپ کے شیطر میں یا پھر پر دیکھے پیچھے کی بات دوسری کچھ باتیں ہو رہی ہیں یہ آتمک نیم ہے اور یہ ایسے ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ایسے شراب ہے جو ہم نے بیوستہ میں دیکھیں ہیں اور اس لیے بیوستہ کیوں ہے گلاتیوں تین انیس میں چلے یہ تو بہت ہی بھائنک ہے یہ کیوں دی گئی ہے ابراہم کے بارے میں سوچی اور ابراہم سے کیا پرتیگیا کی گئی تھی تجھ میں پرتوی کے سارے کل آشیش پائیں گی اس کے بیج کے بارے میں کہاں تھا اس کے ونش کے بارے میں کہاں یا نے اس نے ابراہم سے پرتیگیا کی تھی اور جو آشیش نے اپنے آپ اس کے ونشاولی میں آگے بڑھتی گئی چاہے انہوں نے جو بھی جیسا بھی ویوہار کیا ہو لیکن پاپ تو اتنا زیادہ بڑھتا چلا گیا ان میں اور مرتی پوجہ اور بہت سی باتیں آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں پورا نینیم میں آپ آئیں گے کہ بہت سا پاپ ہو رہا تھا کہ یہ ویچار کی پرمیشو چاہتا تھا کہ یہاں پر کہ اس کے ونش سے وہ آئے تاکہ پرتیگیا پوری ہو وہ پوری دہشت نہیں تھا کیونکہ اسرائیل دوسرے دیشوں کے ساتھ میں مل رہا تھا ان کی پرمپرہ کو سویکار کر رہا تھا ان سے شادی کر رہا تھا ونشاولی کو دوشیت کر رہا تھا تو پرہو کی پرتیگیا تھے کہ اس کا ونش ابراہم سے جنمیگا ضروری تھا کہ اس ونش کو بچا کر رکھا جائے یعنی یہی تو وہ واتاورن تھا کہ ویوستہ کیوں آئی تھی تو ٹھیک میں نے کیا کہاں گلاتیوں تین انیس تب پھر ویوستہ کیوں دی گئی وہ تو اپرادھوں کی کارن باد میں دی گئی تھی کہ اس ونش کے آنے تک رہے جس کو پرتیگیا دی گئی تھی اور وہ ایک سوردود کی دوارہ مدھیست کے ہاتھ ٹھہرا ہی گئی مدھیست تو ایک کا نہیں ہوتا پرنطو پرمیشور ایک ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بتانے کے لئے سمیہ نہیں لیکن یہ واشا جو پرمیشور نے ابراہم سے باندھی تھی وہاں پر جلتا ہوا پلیتا تھا اور انگیٹ ہی تھی جو جانور کے اس تکڑے میں سے ہو کر چلی ایک پتا کو اور ایک پتر کو درشاہتا تھا واشا پتا اور پتر کے بیچ میں باندھی گئی ہمارے لئے یہ تو ایک الگ وشہ ہے اس کے بارے میں ہم کبھی اور دیکھیں گے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں وچن 21 تو کیا ویوستہ تو کیا ویوستہ پرمیشور کی پرتیگیاوں کے ورودھ میں ہے کدھاپی نہیں کیونکہ یدی ایسی ویوستہ دی جاتی جو جیون دے سکتی تھی تو سچ مجھ دھارمکتہ ویوستہ سے ہوتی ایک اور بات ویوستہ جیون نہیں دے سکتی تھی ییشو آیا کہ ہم جیون پائیں ویوستہ جیون نہیں دیتی ہے پرنتو پویتر شاستر نے سب کو پاپ کے ادھیم کر دیا تاکہ وہ پرتیگیا جس کا آدھار ییشو مسیح پر وشواس کرنا ہے وشواس کرنے والوں کے لیے پوری ہو تو یہاں یہ ویوستہ کیوں دی گئی ہے کیونکہ پرہو نے دیکھا کہ پاپ اس کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ تو وہاں پر اس ونش کو لانے والا تھا وہ تو بھرشت ہونے والے تھے دوشی تھو رہے تھے بھرشت ہو رہے تھے مرتی پوجہ میں گر رہے تھے جیسے میں نے کہاں دوسرے ونش میں شادی کر رہے تھے اور وہ ونش کھو رہے تھے تو یہاں پر ویوستہ لائی گئی کہ اسرائیل کو گھیری رکھے اور انہیں ایک سمہو کے لوگوں میں بنائے رکھے جس کے دوارہ وہ ونش صحیح سمیہ پر جنم لے سکے اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہزاروں سال بعد کوئی کھواری وہاں پر نہیں ہوتی کسی ونشاوالی کو وہاں پر نہیں دیکھ سکتے تھے وہ تو وہاں پر دوسرے دیشوں کے دوارہ پوری طرح ختم ہو جاتے تو اس نے وہاں پر ویوستہ لائی کہ ان لوگوں کو الگ رکھ سکے کہ انہیں الگ رکھ سکے اپنے ادیش کے لیے اس کا ادیش تو ہمیشہ پرتیگیا تھی ٹھیک ہے چلی دیکھتے آگے کہاں پر جائیں چلی وچن 24 اور 25 پڑھتے ہیں کیا میں نے پڑھ لیا ہے وچن 24 اس لئے ویوستہ مسیح تک پہنچنے کیلئے ہماری شکشک ہوئی کہ مسیح تک لے کر آئے کہ ہم وشواس سے دھرمی ٹھہرے اب یہاں اس تندر میں وہ یہودیوں سے کہہ رہا تھا جو ویوستہ میں تھے اس نے مارسل پر اسے یونانیوں کو پرچار نہیں کیا لیکن ویوستہ جاننے والوں کو یہ لکھتا ہے یعنی سن سمچہ پرچار کرنے کے دو طریقے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے وہ شکشک ہے لیکن 25 میں کہتا ہے کہ پرانتو جب وشواس آ چکا تو اب ہم شکشک کے ادھی نہ رہیں کیونکہ تم اب سب وشواس کی دوارہ جو مسیح شوپر ہے پرمیشور کی سنتان ہو ٹھیک ہے یہاں پر کیا کہاں ہے وشواس تو اس کے پہلے اسٹیتو میں تھا وشواس اس کے پہلے اسٹیتو میں تھا اور دیکھئے عبرانیو گیارہ میں جو ہے وشواس کے ویر بتائے گئے اور وہ تو ویوستہ میں ہی تھے تو ہم کیونکہ بل وشواس کے وشہ نہیں کہہ رہے ہیں مودھار کے وشواس کے بارے میں کہہ رہی ہیں مودھار کا وشواس وہاں پر نہیں تھا لیکن جب وشواس یشو مسیح کی دوارہ آیا ہم نے اودھار پایا ہم چھوڑائے گئے ہیں پھر سے نئے بنائے گئے نیاس وحبہ آیا تو اب ویوستہ ضروری نہیں ہے تو وہ کہتا ہے وشواس سے تم پرمیشور کی سنتان ہو مسیح ایشو میں چلیئے اس ادھائے کو یہاں پر ختم کرتے ہیں پھر آگے ہم دیکھیں گے پرانتو تم میں سے جتنوں نے مسیح میں بپتسمہ لیا انہوں نے مسیح کو پہن لیا ہے اب نہ کوئی یہودی رہا اور نہ یونانی نہ داس نہ سوطنتر رہا نہ کوئی نر یا ناری رہی کیونکہ تم سب مسیح ایشو میں ایک ہو اور یدی تم مسیح کے ہو تو تم ابراہم کے ونش ہو اب یاد رکھیں یہاں پر پولوس کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ونشوں سے پرتیگیاں نے کی لیکن ونش سے کی گئی تھی ہیشو سے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یدی ہم اس میں ہیں تو پھر ہم کون ہیں یدی ہم مسیح میں ہیں تو ہم ابراہم کے ونش ہیں اور پرتیگیاں کے انسار وارث ہیں تو اب ہم اس مدد پر آتے ہیں یہاں ابراہم کی آشیش پر اس کے ورد میں ویوستہ کا شراب ہم نے دیکھا ہے کہ ویوستہ دھرمی نہیں ٹیرہ سکتی ویوستہ جیون نہیں دے سکتی تھی ویوستہ پاپ کو بل دیتی تھی کوئی ویوستہ نہیں مان سکتا تھا اور یدی ہم ایشو میں وشواس کرتے ہیں تو ہم ابراہم کی ونش ہیں اور اس لئے اگر ابراہم کے ونش ہیں تو جا آشیش ابراہم سے پرتیگیاں کی گئی تھی وہ اب کس کی آشیش ہیں ہماری آشیش اور پھر بھی اگر ہم دھارمک ویچاردھارا کے رہیں تو پھر ہماری منزل کیا ہوگی ہم تو پریناموں کو بھگتتے جائیں گے ان دھارمک ویچاردھارا کے کارن جس سے ہم یہاں پر کچھ ہپل میں اچھے سے دیکھنے والے ہیں چلیے اسے دیکھتے ہیں ویوستہ ویوستہ 28 میں خیر یدی اب اب تک آپ نے دھیان نہیں دیا ہے تو پلیز ابھی دھیان دیجئے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایسی بات ہے جو سچ میں آپ کی مدد کرے گے اگر آپ دھیان سے سنیں یہ بائبل کا شبد ہے میری بات دھیان سے سنیں اور اگر آپ وچن کے اور دھیان دیتے ہیں تو آپ اس بات کو پہچان پائیں گے کہ پرمیشور کے انگرہ میں آپ کہاں پر ہیں کیونکہ ہم انگرہ کے بارے میں کہتے ہیں اور انگرہ کو ہی دور کر دیتے ہیں کہتے ہیں پرح respectively ہم سے کتنا پریم کرتا ہے اچھا ہے آمین لیکن میں جیون میں پرینام دیکھنا چاہتا ہوں میں انگرہ کی تھیری نہیں چاہتا ہوں میں انگرہ کی سامرد کو دیکھنا چاہتا ہوں جو مجھے اور میرے پریوار اور میری پریستیتھی کو بدلتی جاتی ہے تو میں کیسے جانوں گا چلیے دیکھتے ہیں کی ویوستہ دیتی ہے ویبستہ ویرون 28 میں یہاں پر وچن کہتا ہے یہ دی تو اپنے پرمیش اور یہوا کی سب آگیا ہیں اور جو آج میں تجھے سناتا ہوں چوکرسی سے پوری کرنے کو چط لگا کر اس کی سنیں یہ ان کے کام پر آدھاریت بات تھی چوکرسی سے پوری کرنے کو چط لگا کر اس کی سنیں تو وہ تجھے پرتفی کی سب جاتیوں میں سریشت کرے گا میرے پاس یہ سب دیکھنے کے لئے سمیں نہیں لیکن پہلا پتر از دو سوچئے کہ ہم لوگ کون ہیں یہ بتایا گیا یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ ہم لوگ مسیح ایشو میں کون ہیں تو کیا ہم پرمیشور کے لئے پویتر پرجان نہیں ہیں کیا ہم مسیح کی دہن نہیں ہیں اب یہ کاموں سے نہیں ہیں لیکن ایشو کے دوارہ ہم اس ونش میں ہیں ہم مسیح میں ہیں ہم آورا ہم کی آشش میں ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم آشش کو کیسے پہچانیں وچن دو پھر اپنے پرمیشور یہوا کی سننے کے کارن یہ سب آششوات تجھ پر پورے ہوگے اور تجھ پر چھا جائیں گے ہمارے سندر میں اگر تُم وشواس کرو یہ ساری آشش آپ پر آئے گی جدی آپ وشواس کریں دھرمی جن وشواس سے جیویت رہے گا وشواس سے ٹھیک ہے دھنے ہو تُو نگر میں دھنے ہو تُو کھیٹ میں دھنے ہو تیری سنتانو تیری بھومی کوپج اور گاہ اور بھیڑ بکریوں اور پشوں کے بچے یہ جو بھی ہو اور تُمہاری بھیڑ بکریوں دھنے ہو تیری ٹوکری اور تیری کٹھوٹی آپ کے سارے سروت آپ کی بڑھوٹری دھنے ہو تُو بھیتر آتے سمیں اور دھنے ہو تُو باہر جاتے سمیں آپ کے پرتی دن کے ویبھار میں پرمیشور کی ایک روپہ آپ کے اوپر میں رہے گی یدی آپ وشواس سے جیتے ہے تو یہ ساری چیزیں دے دی گئی ہیں آگے کہتا ہے بچن ساتھ یہ ہوا ایسا کرے گا کہ تیرے شترو جو تجھ پر چڑھائی کریں گے وہ تجھ سے ہار جائیں گے وہ ایک مارک سے تجھ پر چڑھائی کریں گے پرنتو تیرے سامنے سے سات مارک سے ہو کر بھاگ جائیں گے یہی وہ بات ہے جو میں آپ کو کل بتا رہا تھا یہی تو وشواس سے چلنا ہے مسیشو کی ادھیکار میں چلنا ہے اور چاہے جتنے بھی دشت آتما ہے میرے ورد میں آئے کوئی پرواہ نہیں ان کے پاس کوئی مارگ نہیں ہے کیونکہ میں میں ابراہم کی آشیش میں چل رہا ہوں مسیشو میں میں کون ہوں اس آشیش میں چل رہا ہوں میں پردھانتائیں اور ادھیکار کے بہت اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں اور اسی طرح سے آپ سچ میں جانیں گے کہ کیا میں ابراہم کی آشیش میں سچ میں چل رہا ہوں کیا میں ادھیکار میں چل رہا ہوں اپنے جیون میں بڑھوتری کو دیکھ رہا ہوں سڑک اوپر نیچے ہوگی ہر ایک کے جیون میں اتار چڑھا ہوتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے جیون کی منودشہ یہ ہے بہگنان بڑھوتری اور سمپنتا کی اوہر ہی ہر ایک سطر پر کیا یہ میری منودشہ ہے پولوس کو بھی اوپر اور نیچے رہنا سیکھنا پڑا کیونکہ جیون ایسے اوپر نیچے ہوتا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں وچار دھارا آپ کی وچار دھارا یا منودشہ کیسی ہے کیا وہ ہمیشہ سفلتا کے لیے ہے سمبن جو کام نہیں کر رہے ہیں یا پورانی بیماری کے جیون شیلی ایسی ہے تو آپ ابراہم کے آشش میں نہیں چل رہی ہیں چاہے آپ کے پار انگرہ کیوں نہ کہہ دیں انگرہ کو سکریہ کرنا چاہیے یہ نہیں کہتا کہ دھرمیجن انگرہ سے جیے گا یہ کہتا دھرمیجن وشواس سے جیویت رہے گا یہ وشواس تو انگرہ میں ہے اس کے انگرہ میں وشواس ہے ٹھیک ہے